تو اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے بیہار کے نالندہ سے نالندہ میں تین سال کا بچہ بورویل میں گرا ہے سو فیٹ کے بورویل میں گرا ہے وہ معصوم بچہ اور اس کو بچانے کے لیے جو ہے ریسکیو آپریشن جاری ہے انڈی آریف کی ٹیم وہاں پر موجود ہے اور کہا جارہا ہے کہ جی سی بھی کے مدد سے بچے کو نکالنے کی کوشش کی جارہی ہے اور انہی تمام جو جانکاری جو آ رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے سموا داتا آمیتاب اوجہ جڑ گئے آئیے سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں آمیتاب جس طریقے سے یہ خبر آئی ہے تین سال کا معصوم بورویل میں گرا ہے کیا پرستیتی ہے اس وقت وہاں پر اور کس طریقے سے ریسکیوی ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے وہاں بلکل دیکھئے سارے نو بجے کی گھڑنا ہے جو بچہ ہے اپنی ماں کے ساتھ ٹھیٹ میں گیا تھا اسی دوران وہ بورویل میں گر گیا تھا اور جو بورویلے بچایا تھا اس کی جو اندر جو گھر آئی ہے وہ کاری سو کھٹ کے قریب ہیں لیکن بچہ پچہ سے ساٹھ ٹھٹ کے اندر جا کے فتا ہوا ہے اور اس بات کی جانکاری جیسے ایستانیہ پرشاسن کو ملی اس کے بعد وہاں پر موقع پر ٹیم پہنچی ڈی ایم کے نیجرز پر ٹیم وہاں پہنچی تھی اور خلال اوکسیجن اور کیمرے کی مدد سے اس بچے پر نظر رکھی جا رہی ہے اوکسیجن پہنچائے جا رہی ہے اوکسیجن اور کیمرے کی مدد سے بچے پر نگرانی رکھی جا رہی ہے وہاں پہ اور جو دی ایم ہیں وہ موقع پہ پہنچے ہیں اور تمام جو آپریشن جو ہے اس کو وہ خود منٹنگ کر رہے ہیں چونکہ یہ بورویل کافی دنوں سے بند پڑا ہوا تھا اس وضع سے وہاں پر میچی دھس گیا تھا لیکن کاری سپار پیٹ تک جو ہے جیسا کہ جانکار ہے وہاں اس پر جو ہے وہ بطا رہے ہیں کہ سپار پیٹ تکیے گارے پر بچہ پسا ہوا ہے نیچے پانی بھی دکھ رہا ہے اور وہاں پر بچہ ہی اٹکا ہوا ہے اور بچے کی سٹی تو خراب ہو رہی تھی بلکل امیتاب ہم نیوز 24 یہی آشا کرتا ہے کہ بچہ سرکشت باہر نکل آئے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے بریک کا دیکھتے رہیے نیوز 24